مضمون کا عنوان ہے دختیاں بولتی ہیں کسی افمی شخصیت سے مرنے کے لیے علیگر شہر میں مرکزِ علم و فن کے مسکن سرسید نگر کی طرف نکلا جائے تو بشیر بدر کا یہ شیر ذہن میں ضرور آئے گا کہ یوں ہی بے سبب نہ پھیرا کرو کوئی شام پھر پہ رہا کرو وہ غزر کی سچی کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پھارا کرو جب بھی کسی گلے کی طرف مرنے پر وہاں گھروں پر لگی ہوئی یادگار تختیاں جو عام طور سے دھات چینی مٹی پتھر یا پھر کسی اور شیئے کی بنی ہوتی ہیں اور کسی ستون بیوار یا کھڑی سطح پر جڑی ہوتی ہیں جن پر مختلف و منفرد متون آویزہ ہوتے ہیں وہ کسی فرق کی یاد کسی واقع یا جگہ کے سابقہ استعمال یا کسی قابل ذکر بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جدید طرز کی یادگار تختیاں بھی کسی گزرے ہوئے نفوس اور عہد کی آئینہ دار ہوتی ہیں ان کے گھر اور تعمیرات کسی نہ کسی دور کی تاریخ بیان کرتے ہیں علم و عدب ایک خوشبو ہے اور اس کی مہک عدب نواز اور علم نواز لوگوں کے نام اور حویلیوں پر لگی تختیوں سے آتی ہے وہ صدف فکر اور علم و عدب کے سمندر میں غوتہ زنی پر مجبور کرتی ہیں دختیاں ان کے علمی ورسے سے لگاؤ پر رشک پیلا کرتی ہیں اول ذکر سرسید نگر کا وہ مسکن جس کا نام اردو سے شغف رکھنے والے ایک عدیب اور شاعر شعبہ کے ممتاز استاد اور معلوم کو ہم اردوبا رکھا تھا سمرہ یہ رہا کہ آج تک اہل خانہ اردو کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں اشوک ساحل کا شیر ہے اردو کی چند لفظ ہیں جب سے زبان پر اہزیب مہربا ہے میرے خاندام پر ایک گھر پر نظر ڈالیے نام حسن حسین ہے جس کے معنی عربی میں مضبوط قلعہ کے ہوتے ہیں اس وقت یہود کی قلعہ ذہن میں آتے ہیں جو علام شبی نمانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقے دوران نقش ہو جاتے ہیں تاریخ پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو اس نام سے علامہ ابن الجزری کی مشہور کتاب الحسن الحسین من کلام سید المرسلین نام کی ایک کتاب بھی ملے گی جو کئی سدھیوں سے علماء امت میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے کسی کے مسکن کا نام ہے خیام قبل اس کے کفرز اللغات یا القام السل وحیر اٹھایا جائے کہ خیمہ اس کا مادہ پتا جل جاتا ہے جن کو علماء امبال ححمت اللہ علیہ نے اپنے حمالے والی نظر میں بھی استعمال کیا ہے کہ تیری عمر رفتہ کہ ایک آن ہے اہد گوہن وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن ایک شاعر نجیب احمد نے جن کو اپنے اشار میں کچھ یوں استعمال کیا ہے خیمہ جا کی تنابوں کا اکھڑ جانا تھا ممکن ہے گھر کا نام دنیا کی بیس آباتی اور چلتے پھرتے مسافر سے مواصلت کی وجہ سے خیمہ سے بشوی دے کر دکھاؤ خیام اور خیمہ کی بات اظہر نائیتی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ اجالہ دشت جنور میں بڑھانا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے خیمہ پر بات ختم ہوتی ہے تو دوسرا نام ایوان فیض کا آجا ہے کیا ہی خوبصورت نام تجویز کیا ہے آج کل تو ایوان کا ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے ہر ایک ایوان بالا اپر ہاؤس اور ایوان زیری لور ہاؤس کا میمبر بننا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے سیاست آج کتنی نجلی ستے تک جا چکی ہے لیکن جب ایوان کے ساتھ فیض کا استعمال ہو تو فیض احمد فیض کو قوم بھیل سکتا ہے ایوان جزید فیض نے اپنی نشارت میں بھی کیا ہے کہ پھر حشر کے ساما ہوئے ایوان حوص میں بیٹھے ہیں زبیع العدل بنہکار کھڑے ہیں ہاں جرم وفا دیکھتے کس کس پہ ہے ثابت وہ سارے خطاکار سردار فیض نے گویا ان اشار میں پورے ایوان کی ترجمانی کر دی اور منفی طریقے سے ایوانی فیض کا ذکب کی کر دیا ایکہر کا نام شگوفہ آئی نعمت ہے ایکہر کا نام شگوفہ آئی نعمت ہے ایکہر کا نام شگوفہ آئی نعمت ہے آجہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Krankہ noises llam G naszym لفظ شغوفہ خار کا متضاد ہے اس کے نام سے پھونوں کی بہت اور محبت کی جھلت نظر آتی ہے لیکن شغوفہ کے ساتھ نعمت لگا دینا اس احسان شناسی کو یاد دلاتا ہے جس کو شکران نعمت سے تابع کیا جاتا ہے گویا کی صاحب مکان پھونوں کے ساتھ ہریں گزرنے والے کا استقبال کر رہی ہو جبکہ یہ نظارہ آج خالی خال دکھائی دیتا ہے اور دنیا گویا اس طرح ہے کل جہاں پر شغوفوں گھل تھے آج دیکھا تخار بلکل تھے مرزا شورد لگے دار فانی نامی ایک گھر ہے دار فانی نامی ایک گھر ہے وما الحیات الدنیا اللہ مطاعون گرور سورہ حدیب بیسی آئے کی گویا ایک جھلت دکھتی ہے موت کا استہزار اور دنیا کے ختم ہونے کا یقین ہمیشہ برقرار ہے اس سبب سے یہ نام سب سے بہتر تھا اگر اس طرح کی چیزیں سامنے ہوں تو انسان بہت سے برائیوں سے بچ سکتا ہے اور آلہ اللہین میں اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے دار فانی کو منیر نیازی نے امتحانگاہ بتا کر کچھ یوں کہا ہے امتحا ہم نے دیئے اس دار فانی میں بہت رنج کھیچے ہیں ہم نے اپنی لا مکانی ایک رہائشگاہ کا نام گل افراہیم ہے شرک افراہیم گل افراہیم سیما سیما سغیر افراہیم کیے سب پہلیاں آپ لوگو سکتا ہے ہم نے دیگی کرتے یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزید سے دیگی کرتے اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا با 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 کیا بات ہے شکیل بدایونی نے بھی کچھ یوں کہا ہے میرازم اتنا بلند ہے کہ پرائے شوروں کا در نہیں مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو چلا ایک گھر کا نام گلزار احسان معلوم چلا یہ سن کر وہ مشہور اشار یاد ہی آ جاتے ہیں جس میں لوگوں کو محنت کرنے اور جت جہر میں مشغول ہونے کی ترپین کی جاتی ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے نانا خاک میں مل کر سید حشمت سوہیل کا شہر بلزار احسان کی طرح ایک گھر کا نام گلشن دوست ہے بلشن دوست ہے بلشن دوست میں ناو ہے مانک اللہ ایک تیجر کے میرے سرور صاحب تو نہیں ازگر اپاس ازگر اپاس ازگر اپاس امید کے پاس یہاں منزر اپاس ازگر اپاس نہیں میرے تیچر تو ہو رہے نا ایمہ میں ات کے پاس سرل پہ جی بلزار احسان کی طرح گھر کا نام گلشن دوست ہے گلشن کے ساتھ دوست کا لفظ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے نام سے ہی محبت کے خوشبو آتی ہے دوست ہمیشہ یاد ہوتے ہیں محفلے ان کے بغیر نہیں سچتی فیض احمد فیض نے کہا تھا بلو میرن بھرے بادن مومن چلو بھی آگے لفظ گلشن کے استعمال شاعروں نے خوب کیا ہے اور اچھوتے انداز میں کیا ہے علی احمد جلیلی نے یوں کہا ہے نشیمن ہی کہ لڑ جانے کا غم ہوتا تو کیا غم ہوتا یہاں تو بیچنے والے میں گلشن ہی بیچ دانا چند دنوں قبل مسلم یونیورسٹی کی ایک پروفیسر صاحب اپنے گھر کا نام رکھنے کی سلسلے میں علمی اور بھی حلقوں میں گلتگو کر رہے تھے کہ کوئی بہترین نام تجویز ہو جائے ان کے ذہن میں پہلے سے بیت الحمد گھر کا نام رکھنے کا ارادہ بن رہا تھا ایک مفتی صاحب سے اس کی بابت دریافت کیا معلوم ہوا کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام بیت الحمد ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی اولادوں کا کمسیمی میں انتقاد ہو گیا ہو اور انہوں نے اس پر صبر کیا ہو خوشی کا ٹھکانہ اس وقت نہ رہا جب پروفیسر صاحب نے نام آنکھوں سے بتایا کہ میری تین اولادوں کا میرے ذکرین میں انتقاد ہو چکا ہے مفتی صاحب نے خوش قبری سناتے ہوئے کہا کہ دنیا کا یہ گھر اس بیت الحمد کا عقص ہے جو انشاءتہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائی ہے باتتہ